اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکومت سمیت ملک کی مختلف تنظیمیں اور ادارے جنگی پیوانے پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود حالات ابھی سنبھلے نہیں ہیں لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اب تک لوگ مدد کے منتظر ہیں اگر صفائی کا کام جاری ہے لیکن جس طرح صفائی کا کام ہونا چاہیے بعض جو بستیاں ہیں بہت یعنی اندر اندر کی طرف جو ابتداء کے جو بلکل سامنے ہیں جسے چپنن سے آتے ہوئے یا رتناگری سے آتے ہوئے جو بستیاں ہیں وہاں پر تو اپتداء میں ہو جاتا ہے لیکن اندر اندر کی طرف جو بستیاں ہے جہاں پر پورا تباہ و بربات ہو گیا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جسم پر جو کپڑا ہے ابھی تک چار دن سے وہ اسی کپڑے میں تو ان کو کپڑے کی بھی ضرورت ہے راشن پانی کی بھی ضرورت ہے ہر ایٹی بازے گیاس کی بھی ضرورت ہے کھانے پینے کی اشیاء کی بھی ضرورت ہے اور ساف سفائی کی بھی ضرورت ہے اور صرف ساف سفائی کے لئے بعض گھر ایسے ہی کے جس میں صرف عورتیں مرد ہیں انہیں خواتین ہیں تو ان سے تو یہ اس طرح کھچڑ وغیرہ نکلنا نامنکے میں کشتہ دو روز سے خود ہمارے شہر بھٹکل سے مجلس اسلاح و تنظیم کا وفت وہاں کے دورے پر ہے انہوں نے اپنا آکھوں دیکھا حال سنایا جو وہاں کی کربناک صورتحال کو بیان کرنے کے لئے کافی ہے اندر کی مٹے اور کچڑ وغیرہ نکالا جا چکا ہے پھر بھی گندہ بانی وغیرہ واقعی ہے یہ ہے ہم کے گھر کے علماریوں کا اندر جس کے اندر کی تمام چیزیں بہت چکی ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اچھے اچھے نئے کپڑے پوری طرح سے برباد ہو چکے ہیں جو سامان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے تمام کی تمام چیزیں ان کے گھر کے اندر کی تمام چیزیں خستہ حال میں یہاں پر نظر آ رہی ہیں جو کسی کام کے لائے نہیں ہیں پانی جو بڑھ گیا وہ آدھے گھنٹے میں ایک دم گھٹنے کے اوپر گھٹنے تک تھا پھر آدھے گھنٹے کے اوپر اپنا سر کے اوپر چلا گیا پورا اس ٹائم ہی نہیں مل گیا پورا تو آپ نے جتنا بچا سکتے تھے آپ نے بچانے کی کوشش کی تیر کے وغیرہ سب کوشش کیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا سات لاکھ کا اکسن ہو گیا پرنیچر اور فریج وغیرہ کی چیزوں کے مل گیا نراشن پانی بھی سال کا پورا برتے تھے ہم لوگ وہ بھی چلا گیا تنظیم کے نائب صدر جناب عطق الرحمن منیری نے فکر و خبر سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں کی صورتحال بیان کرنے کے قابل نہیں ہے کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی انہوں نے ہمیں پہنچائی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ندی کے کنارے واقعی بستیاں پوری طرح متاثر ہو چکی ہیں کئی افراد پانی میں بہ گئے ہیں تو مویشیوں کا کئی آتا پتا نہیں ہے شہر میں بھی پانی اور بجلی کی بنیادی سہولیات بھی نہیں ہے یہاں تک کہ فون پر رابطہ کرنے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں جب اسلام یا بھٹکل کے استاذ مولانا عبد المحید خطیب ندوی نے فکر و خبر کو بتایا کہ انتظامیہ کی جانب سے راحت رسانی کے کام کے باوجود کئی علاقوں میں اب بھی صورتحال خراب ہے راستے کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں گھروں میں کیچڑ ہی کیچڑ ہیں بھٹکل کے اٹھارہ نوجوان مسلسل دو روز سے راحت رسانی کے کام میں اپنی انتھک محنت سرف کر رہے ہیں پورے پورے علاقے کا حال یہ ہے کہ گھروں میں جگہ جگہ کیچڑ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کر رہے ہیں اس کی تصاویر آپ سکرین پر ملازہ کر سکتے ہیں اس طریقے کا جو کیچڑ ہے یہ ان کے پورے کمپاؤنڈ کے اندر فیلہ ہوا ہے فیڈرشن کے ذمہ دار مولا محمد میرا پوتے ندوی نے بھی وہاں کے لوگوں کی ویڈیوز ہم تک پہنچائی جس میں آپ وہاں کی حالات کو دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھئے کس طرح سے ہمارے نوجوان ساتھی بھوک اور پیاس اور اپنی آرام کی پرواہ کیے بغیر بینا رکے بینا تھکے کام میں مصروف ہے فیلحال تو ہم لوگ ان کو اپنے گھر میں داخل ہونے کے راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً دو دو فیڈ یہاں پر کیچڑ جمع ہوا ہے اور مشکل یہ ہے کیچڑ صفائی کرنے میں اتنی پریشانی ہے کہ اگر وہ پھاوڑا اندر مٹی میں چلا جاتا ہے تو اس کو نکالنے کے لئے مسئلہ ہے اس وقت ہم لوگ چپورن کے مردولی محلے میں جہاں پر نیشنل اسکول کے اندر جمعیدورمائین کی جانب سے جو سینٹر منافق کیا گیا ہے وہاں پر ہیں الحمدللہ تمام ملک سے جتنے اداروں کی جو انداز یہاں پر پہنچ رہی ہیں اس کو کٹ کی صورت میں کٹ بنا کر الحمدللہ تمام ہمارے علماء اور انہیں کے نوجوان اس طرف میں جڑے ہوئے ہیں ہم ان کے اس جذبے کو سلام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہمارے بھٹکل کی شان امتیازی ہے کہ ہمارے اپنے علماء اور ملی قائدین کے ساتھ مل کر نوجوان ہمیشہ رفاعی اور امدادی کاموں میں اپنا بھرپور تعاون پیش کرتے ہیں ہم ان کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا عجر و ثواب تو آخرت میں ملنے والا ہے اب آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم تن من دھن جس طرح سے بھی اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں اور اس کے لئے تنظیم نے ایک اعلان بھی جاری کیا ہے کہ کل دونوں جامع مساجد اور شہر کی دگر جمعہ مساجد کے باہر کوکن سیلاب متاثرین کے لئے خصوصی چادر اصولی کا احتمام کیا جائے گا جو آپ دے سکتے ہیں جتنا آپ دے سکتے ہیں اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کے ہر فرد کی طرف سے اپنی پوری امداد پہنچانے کی کوشش کریں آپ اپنی رقم تنظیم کے دفتر میں دفتری اوقات میں بھی پہنچا سکتے ہیں سیلاب متاثرین کی بازہ بدکاری کے لئے ہم لوگ کوشش کریں فکریں کریں دعائیں کریں اور خصوصی اپنی دعاؤں میں اس بات کا ہمیشہ تذکرہ کریں کہ حالات معمول پر لوٹائیں اور ان کی خوشیاں بھی ان کے ساتھ لوٹائیں ناظرین شکریہ کے ساتھ فکر و خبر کی یہ خصوصی ریپورٹ ہم اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سیلاب متاثرین کی غیبی امداد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ